اسلام علیکم جی دس از عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیمیل ٹی بی اپنا آج ہم جناب بات کریں گے میرا میٹرک میں فیزکس کا پریکٹیکل تھا میں میٹرک میں تھا اور پیپرز میرے ہو چکے تھے تو ہمارا جو فیزکس ہے اس کا پریکٹیکل تھا پریکٹیکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پیپر وغیرہ دے لیتے ہیں تو سائنس کی تین کتابیں ہوتی ہیں فیزکس کے میسٹری اور بائیو ان کا آپ نے ایک ایک دن جا کے تو دو دو گھنٹے کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک تو کاپی دینی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے تصویریں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں اور ساتھ میں آپ نے وہ لکھا ہوتی ہے اس کو پریکٹیکل بھی کہتے ہیں میرا فیزکس کا پریکٹیکل تھا اب جناب میرے پاس کتاب ہی کوئی نہیں تھی وہ جو کاپی جو ہوتی ہے جس پہ ہم بناتے ہیں ڈائیگرامز وغیرہ بناتے ہیں تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اب وہ میرے پاس تھی نہیں پیپر کا دین آگیا میرا اب میں سوچوں یار کہ میں کیا کروں میں کہاں جاؤں ہوں میں سائیکل پہ تھا پیپر ہمارا تقریباً دو بجے تھا لیکن وہ سکول کے اندر ہی ہوتا ہے آپ کے اپنے سکول میں ہوتا ہے تو ٹیچر ہمارا بڑا مربان تھا جس نے ہمارا ٹیسٹ لینا تھا وہ تو مجھے امید تھی کہ چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں کوپی کے بھی کوئی دس نمبر ہوتے ہیں دس شباب اب جناب میں پھر رہا ہوں مجھے اپنے ایک دوست مل گیا وہاں پر سکول کا کہتا ہے کہ کدھر پھرنڈے ہیں تو میں کہاں یہ رہا پیپر دین آیاں دو تین کینٹے رہ گئے نہیں کارنی سی دل کر رہے ہیں بہن نو تو بات رہے ہیں تو کہنے تھا تاڑی پریکٹیکل دیکھ آپ ہی کتھ ہے جیڑی بنانی سی کتھیں بنائی ہے میں اسے کہاں بھائی مجھے تو نہ پریکٹیکل آتے ہیں نہ میں نے بنائی ہے کہتا وہ تجھے پیپر ہی نہیں دینے دیں گے اندر ہی نہیں انٹر ہونے دیں گے کیا کرے گا بھائی اچھا بڑی ٹینشن ہوئی میں کہاں آپ کیا کریں مجھے کہتا ہے ادھر آ میرے سا میں گیا اس کے ساتھ ہم لوگ ایک بوک ٹیپو پہ چلے گئے ہیں بوک شاپ کے اوپر اب بوک شاپ پہ ہم گئے تو وہاں پہ کوئی پرانے سالوں کی مطلب سمجھ لیں کہ یہ سال میرا پیپر ہے تو دو سال پہلے کسی نے کوئی کاپی بنائی ہو سکول کے لڑکے نے تو وہاں پہ جناب پڑی ہوئی تھی تو میں نے دکاندار سے کہا میں کہا سر کوئی بنی بنائی کاپی مل سکتی ہے پہلے سے بڑے غور سے مجھے دیکھا اس نے کہا یار تم لوگ خود نہیں پڑتے ہو میں کہا یار ہمیں کون سکھائے گا ہم کیس سے سکھیں مجھے کہتا ہے میرے پاس ایک ڈائری پڑی ہے پریکٹیکلی کاپی پڑی ہے تو پرانی ہے دو سال پہلے کی ہے لیکن یہ ہے کہ تمہارے کام آجے گی لے جو میں نے جناب وہ لیا اس کو فٹو فٹ اس کا جو اوپر نام شام لکھا تھا وہاں اپنا نام لکھا اور وہ ربر لے کے وہ ایک ملتا ہے انکرمور وہاں پہ اس کا نام شام مٹا کے اپنا لکھا چالا جی دائی تیار ہو گئی کوپی تیار ہو گئی اب ہاں بڑے خوش لیکن مزے کی بات ہے کہ اس دل میں نے وہاں سے دوبارہ سفر کیا گھر کا تقریباً آٹھ نو کلومیٹر پھر گھر گیا وہاں سے سو ڈیٹھ سو روپیہ لیا پھر واپس آکے اس کو دکان دار کو دیئے اور وہ بک جو تھی وہ میں نے لے لی پھر میں گیا جا کے پریکٹیکلی ٹیسٹ دیا پیپر دیا اور پھر میں گھر آیا آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی زندگی میں اگر آپ نے سائنس رکھی ہوئی ہے میٹرک میں تو خدارہ پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں یہ کوپیاں خود تیار کریں یہ پریکٹیکلی کوپیز خود بنائیں کیا فائدہ آپ لوگوں کے پڑھنے کا اگر آپ نے باہر سے خریدنی ہے کوئی چیز ہمارا دور اچھا تھا ہمارے دور میں جگار لگ جاتی ہے مل جاتا تھا اگر بک ناب میں ملتی ہے اپنے ٹیچر کو جا کے منت کرتا اس نے کار ہی دینا تھا میرا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا کوشش کریں کہ خود پڑھا کریں تو جناب وہ فیزکس کا جب میں ٹیسٹ دینے اندر گیا اب جو پیپر میں جو اس نے کوسٹن کی ہے کوسٹن نہیں ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے وہ آپ کو کھڑے ہو کے وہاں پہ دس بندران لوگوں کے سامنے ایک چیز کرنی ہوتی ہے تو ملت پریکٹیکل ہی آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے کیسے کرتی ہے اس کو ہم تجربہ کہتے ہیں اب ہمارا جو ٹیچر تھا وہ شکر لگا کہ اس کو وہ ہمیں جانتا تھا جب اس نے دیکھا ہمارے علاقے اس کو تو نہیں آتا تو دو تین اور بھی تھے تو سب موپن آگے دیکھ رہے ہیں اس نے کیا کیا جو پانچ سے لڑکے جن کو آتا تھا ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دی اس نے کہا چلو جی سارے ملکے بناو اب وہ جو پانچ کر رہے تھے ہم بھی سات ست وہ کری جائیں تو یہ کر کے ہم نے فیزکس کا ٹیسٹ پاس کیا لیکن کیا فائدہ ہوا اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا تو کوشش کریں کہ تعلیم حاصل کریں لیکن تعلیم کو تعلیم سمجھ کر حاصل کریں صرف پاس ہونے کے لئے نہیں پڑھیں شکریہ